سلامت اللہ وبرکاتہ 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 سامینے اللہ وبرکاتہ 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 ہوتے ذریعہ سے یہ کتاب پہ دیئے وہ عمل کر کے بھی اتے بخائے تھے لوگوں نے بہانہ کس طرح ختم ہو کبھی ساڑھے انسانوں سے بس دی کرنی انہوں نے عمل کرنی اس تو سورہ بنی اسرائیل چلال پاک فرمایا بجے زمین سے فرشتے رنگ دے ہندے اسی ہی ہونا باستے ضرور فرشتہ ہی رسول پہ ہن رنگ دے تسی بشر دے میں فرشتہ پیج کے ایک تماشا دے دکھا سکنا ہوں کرشمہ ہوگا مگر وہ تو غرص قدی بھی نہیں پوری ہو سکتی جو لیے نبوزہ سلسلہ جاری ہویا کہ کتاب عمل کر کے بندہ بخواہے اور وہ بندہ بھی توڑے وچوں ہوئے تاکہ قیامت دن تسی اگرا کھوکے نامنکر عمل شایع ایتے نہیں چلے آجازداد میں انہوں کھڑا کر دیا کیا توڑی تراندہ بچ راک نہیں انہیں کچھے کم تسی کس طرح آنے جیسے بھی ساری ٹاکہ تر پہنچ تو با رہا اللہ تعالیٰ نے بشر رسول چلے وہ تھیلہ پاک صاحب فرمایا کل لو کانا فیلرز ملائکت یمشونا مطمئنینا لنزلنا لہمین السماع ملائک رسول یہ سمین فرشتے رہیں دے ہوں دے پھر تو آڑی گل ٹھیک سی بشر دی بجائے فرشتہ رسولہ ہوں دے ہن رہیں دے تسی بشر دے کہ میں دجی کیسے مخلوق چو پیج دیا یہ دن آل صرف ہے بے ایک تسی حیران ہو سکتے ضرور بے عجیب شاہ سامنے آئی مگر اللہ تعالیٰ دی جڑی سکیم ہے اور نام کمر رہے اس پارو ایران کہا کل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر رسول اے تو زیادہ کلیر کٹ ہر بیج کوئی نہیں ہو سکا حسران دیں کہ تیر کے کہہ دیتا بے نا آئے نا آئے تیا میں حل کنتو میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوں اللہ بشر رسول کہ ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا بے الکرد میں لا الہ الا اللہ لنا کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ اتنا دی جل ہے کہ ہور کچھ بھی نہیں میں سوائے دیکھ ایک بشر ہے جنہوں اللہ نے رسول بنایا اُس زمانے دن آدانا بشر نظر آمدار ہے رسول اللہ سمجھ سکے جنہاں رسول بننے ہونا جو کنیندی اکل چیکل نہیں ہوں دی بے بشر ہونا پیغمبر دی کوئی توہین نہیں کوئی عزید بے قدری نہیں بلکہ اصل کمال اور شرف ہے یہ بے انسان ہے مگر پھر اس آلہ درجہ دا کہ وہ نمونہ قرار پایا کہ دے اندر کوئی عیب نہیں کوئی داغ نہیں کوئی طبع نہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اُس وَطْنَا جیرہاں میری طرف ہونا چاہوں دا آؤ دلی بہترین نمونہ تو رسول کتاب لے کے آیا پھر رسول نے تین کم کی تھی کہ دے لی میں وہ نے قیم دی کتابی سے تو آج اپنے سامنے رکھ لی کہ اسلام تے جنیاں کتاب ماں قیمتی لشنیاں گیا انہوں چے بھی بہترین کتاب ہے اعلام الموقعین رب العالمین چار جلدات اور ساڑھے ہی کان کچھنڈی ہے توقی عربی زبان چندے شائی فرمان صدر دا کوئی پارلیمنٹ دے نام پروانا ہون دا توقی ہے شائی فرمان ہے اسے ترہی قرآن اور اللہ دا دین دے توقی ہے مال کے کائنات دے فرمان ہے اور اسی لوگ جلے انہوں پڑھ دے موقع خونے دی اسی وہ توقی سنا رہے ہیں اپنی طرف سے گل کریے انتخور اللہ مالا تعالیم جدا تورکو ثبوت نہیں بے اللہ رہے کہ یہ توری شامت آج نہیں کہ تسی خدا دے سامنے کھڑے ہو کے چورب ہو رہا ہے پھر انہیں آگیا اس تو اعلام الموقعین کہ جلے اللہ دا فرمان سنو رہے ہیں لوگ انہوں آگاہ کرتا جائے ان رب العالمین کہ تسی رب العالمین دی طرف سنو دے خوشنہ سنو چار جلدہ کہ نہ تقلید کم دندی نہ اتھے اپنی مردیاں کم دندی جو اللہ نے کیا سنو وہ اتھے امام پھر لکھ دے پہت پر مثالان دیتی ہیں انہوں نے اس گل دی پہت پر دوسری جلد تو شروع ہندی ہیں اور تیسری تے موقع دیا المثال و سالس و سب ہونتے کہ علماء نے مذاق بنایا تھا کہ حدیث رسول سامنے ہون دی اللہ دے پیغمبر دا طریقہ ہوں دا کوئی کہاں دا ہے قرآن دے خلاف ہے اے ان پڑا دیا گرہ نہیں آرما دیا بڑے بڑے آرما نے جان پڑا لی کہ انہوں نے امام کہا گیا سی وہ نبی دی گرہ نہ مننی سے یہ انہوں نے اکھر نہیں قرآن اور کہیں گا یہ نبی دی حدیث دیڑی انہوں نے ٹکراؤں دی اسی نہیں اس حدیث نمان تحت پر مثال کہ کس طرح انہوں نے کدھی یہ بہانہ بنا رہا کہ قرآن دے خلاف ہے قدی کیا اصول دے خلاف ہے جڑے گورہ نہ دینے دستے انہوں نے ٹکراؤں دی کہ ہتر مثالان دے کہ امام نے آکیا کس طرح محکم اور صریح حدیثہ دینا جے رائی برابر شباہ نہیں اے اڑائی جاندے بھوک مار کے جے میردی دے پر ذہن دے ٹھٹھا بنایا جا سمجھ دے نہیں بھئے کتاب جے کلیاں کم دنی ہوئی کہ اللہ اسمان تو نہ ٹھیک دیں بھا انہیں رسول پہ جا تو رسول دی گل قرآن نہ ٹکراؤنی تو ہڑی اپنی دماغ دی خراب بھی ہے رسول قرآن دے خلاف نہیں کہہ سکتا صرف یہ بھو تین کم ضرور کردہ جنہوں نے سمجھنا چاہیے اے بہت اچھا ہے میں یہ چکوش ٹکڑے پڑھ دا فرمایا وَسُنَّتُ مَالْ قرآنَ اللہ صلحہ ساتھ دوسری جلد ہے دوسری اٹھا سی ساتھ کہ سنت جدوں نہیں آوگی قرآن دے نالوزہ تین ترانہ تعلق ہوگا قرآن شریف ایک پاسے رکھ لاؤ ایک پاسے رسول جو کہوگا ہوگا تینہ تو بھار نہیں ہوگا اہدو ہم تکونا موافقت اللہ من کل بجن یا تے حوبو اوہوی گرل ہوگی جڑی قرآن چاہ اوہو قرآن چاہیے یودان دی گرل حضور نے حدیث فرماتی ہر لحاظ نام برابر ہے فائقون توارد القرآن والسنہ فائقون توارد القرآن والسنہ تیرد حکم الواحد میں باب توارد العددہ والتظافر ہے اے دنہ کوئی نمہ مسئلہ نہیں سامنے آیا جو میں دو تین چیزیں قرآن کی بار بار انہوں دراتا جائے تو زیادہ پکی ہو جنگی ہے اوہو گل قرآن سے یہ حدیث نے بھی ہوتے تحقید کہ یہاں تے ہو جنگی ہے اوہ حدیث سامن بلکل قرآن ہی ہوگا کچھ ہوتے رہی دا شائع نہیں ہوگی استانیاں تکونہ بیان لما اوریدہ بالقرآن والتفسیر اللہ یا ہے کہ قرآن چوہ لفظ نہیں نہ ہو جی قرآن نہ ہو جی شایئے اوہ حدیثیں ہونگی ہیں جنگی ہیں قرآن دی وضاحت ہونگی ہیں کھول کے وہ جی تفسیر بیان کرنگی ہیں مسئلہ نوم زیادہ تشریح کرنگی ہیں یا توارد ہوگا کہ حبو ہوئی قرآن ہے ہوئی سنت ہے وضاحت دو دلیلہ آپس مر گئی ہیں زیادہ طاقت ہوگی دوسری یہ ہے کہ سنت تشریح کرو وضاحت کرو گی کہ تم راتی ہے یا تیسری ہی آؤ حدیثیں ہونگی ہیں کہ قرآن کسے شائع نوم فرض کرن تو چوپ ہے وہ کچھ بیان نہیں ہوتا رسول اللہ نے سنت بیان کی چاہو کہ ابھی شائع واضب ہے یا قرآن نے انہوں حرام نہیں کیتا کوئی نہیں ہوتے بارے رسول اللہ نے حرام کیتا ورہ تخرجن حاضر اقسان اینا تینا تو بار کبھی کوئی حدیث نہیں ہوگی کہ یا جہوبو قرآن واری عبارتی ہوگی یا قرآن دی تشریح ہوگی یا قرآن جس بارے چوپ ہے نہ فرض کرنگا نہ حرام کرنگا دخلی نہیں اس مسئلے جیتا اوٹھے حضور کچھ اور زیادہ علم امتنوں دین گی تینا تو بار نہیں ہوتے فراتوارزو القرآن بے وزن ما فراتوارزو القرآن بے وزن ما ایس پاروئے قرآن شریفنا کدی بھی نہیں ٹکر ہوں گا اگر اوہ ہی گلد و رائی ہے تو پھر ٹکر آدھا سواری تشریح کیتی ہے تشریح نم کونندہ بے وہ ٹکر آدھا وضاحت ہے اور اگر زائد سا ہے تو انہوں زائد کہلو مخالف نہیں مخالف تو زائد فرق کرنا مخالف قرآن کو اللہ ہے کیا حدیث کہا دے دعا ایک دوسرے رد کر دے جو قرآن مجید نے ذکر ہی نہیں کہ اب گذہ حلال ہے کہ نہیں حلال رسول اللہ نے بیان کر دے ایک زائد شائع کہ اللہ کے رسول نے کچھ اور بھی زائد سیاں جو کہا نہیں کہ جائے کنار کیا اپنی طرفوں کو ہورچوں نہیں رب نہیں دے سکتا اوہ دی لوڑ کری سی قرآن ہی آجندہ پھر فما کان امینا زائدن القرآن فا تشریح مبتد امینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجب تادو اس تو اگر کوئی حدیثیں آئی سنیاں ان کے قرآن مجید تو اس کا حلال ذکر ہی کوئی نہیں نہاں 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 رسول اللہ نے کچھ اور زائد گئے لیا تھا سنیاں نبی علیہ السلام دی طرفوں ہور زیادہ دین احکام دینے اوہ دی لئے اتعاط لازم ہیں رضی نافرمانی نہیں کر سکتے اوہ کتاب اللہ تو ایک حدیث نو بدعون نہیں بل امتصال لما عمر اللہ بہی من اتعاط رسول اللہ نے اچھا سی کہ رسول دی اتعاط کرو اس حکم انہوں نے منا نا کہ رسول دی قرآن دینی اتعاط نہیں رسول دی گئے وَلَاوْ قَانَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را جتاو فی حاضر قسم لم اکدل اتعاط دی مانا اگر رسول اللہ دا اپنا حکم کوئی نہیں منیا جانا 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 انہوں نے زائد دیتا ہے تو پھر قرآن سے کہانا مانا ہی کوئی نہیں سی پر رسول دی اتعاط کرو پھر این نہیں کافی سے اللہ جانا ہی کوئی اتعاط کرو رسول دی اتعاط کرو وَسَاکَتَتَتَتَتَتَتُ وَلْمُکْتَسَطُ بِي پھر تی رسول پاگ لی جلال جب وہ قرآن مجید بہر رسول دی بھی نے فرما برداری کرو جب وہ سرے توڑی گئی گر وَإِنَّوِ ذَا لَمْ تَجِبْتَتُ اللَّٰهِ مَا وَافَقَ الْقُرْآنِ لَا فِيمَا ایسی حکموں جو صاف تشریح نہیں سمجھاؤں دی کھول کے حضور نے بیان کیتا قرآن پاک نے کہتا کہ چور اور چور نہیں جاتھ کٹو کسی نے ایک ٹیڈی کہہ دی چکلی کٹ جو ایسے بھی امت جمعے جنہاں نے رسول انہا منیاونا کیا ٹھیک ہے چور ہی ہے نا ٹکیچ ہاتھ کٹتا میں رسول بولیا کہ چور کون ہے جو ہاتھ کٹنا یہ زیاد سے نہیں تشریح اصارک وصارک تو کہ چور اور چور نہیں جاتھ کٹو قرآن ہاں دا میں دس سلام چور کنوں گھننا چوری کی ہوگی ایتھے پیش ہے ایک چکر ہے جنہاں کھولی جگہ دے میں کتاب رکھی ہے انہوں کوئی کوئی چوری حضور پاک نے وضاحت کی تھی اے تشریحی نسال دے رہے ہیں حکم قرآن دا ہے وضاحت پیغمبر کر رہے ہیں کہ چور کون ہوگا ربا جینا تین درم بھی کٹو کر چوری کرے یا اس تو زیادہ اوہ چور ہے جنہاں تھی بڑھنا اے اس تو تھلے جاڑا جڑاو ٹھیک ہے انہیں بیوکوفی کیتی ہے انہوں جوتیاں مارنیاں مارو کوئی ڈنڈے سوٹے مارو دے پھر ہاتھ نہیں بڑھنا ہاتھ جڑا کٹنا صرف وہ چور مارو گا قرآن دا دینار دا تیوٹھا جڑا جڑا تین درم اے یہ اس تو زیادہ جڑا ہو چور پھر ہر اس شرط کرار جیتا کہ چھپائی ہو بیش ہے چوری دا مدرم نے کسی حفاظت چھو نو کٹیا کھولی جگہ تو لے گیا اور لوٹ لنا کہلو اور دفعہ لوں دے پھر چور چورتا کم ہی ہے کہ کسی پوشیٹا جگہ تو انہیں چیز نو کٹیا ہیرز یہ بھی قرآن دے جنگل سے بکرییاں چارجیاں نار کوئی ہو دے رکھائی کوئی نہیں کوئی لے گیا پڑھ کے وہ ہور دفعہ لگن گیا ہور کانون لگن گے سرکا نہیں ہو چوری یہ کہ بند باڑھے چھو اندھروں کٹ کے لے گیا کہ یہ سندوق پنیاں شاہ کر لی مکان دے بچوں کو جی اہرز بھی حضور نے شرط قرار دی تھی پھر کٹیاں کے تو جاوے یادتے عربی زمان سے ایک تو سکان دی اہوی ہاتھ ہے دین تیتوں تک بھی ہاتھ ہے اہنا بھی ہاتھ ہے اہنا بھی ہاتھ ہے اہوی ہاتھ ہے تشریفہ روڑا پھا گیا یہ پیغمبر افضاہ کرو اہم مثالہ میں دیتے ہیں پہلی دی مثال دیں دیتے لوڑ نہیں جے اللہ نے آکھا شرک نہ کرو رسول اللہ میں آکھتا ہو تبار ہو جائے کہ قرآن تو یہ ہوگا رسول اللہ اہو پہلی قسم ہے دو جیے بھئے قرآن چکے گا لائی ہے مگر دی وزاہت کوئی بھی چور کنوں گھننا ہے چوری کنوں شمار کرنی ہاتھ کسوں کرنا ہے ہاں دوسری مرتبہ ہو کرے قرآن دے آکھا دائیں ان کو احاد کرتا مگر اگر نہیں دستا پھر دجی بھری کرے پھر تیسری بھری کرے پھر چوتری بھری کرے یہ ساری ہیں ہزاہتا اہم سنتی قدر دست رہا رسول اللہ کڑھو گے دین کچھ بھی نہیں رہا جنا اور ایک کہ ہوا کہ یہ چیزیں سرے تو قرآن نے انہوں نے ٹاچی نہیں کیا نا ہاں نا نا بے وکورت دے یہ قرآن چاہ نہیں حدی ہے نہیں یہ دے اوٹ تا نہیں خلاف تا نہیں کو کر قرآن نے دے اوٹ اگر کوئی گلاندہ پھیرے حدیث نوزی آکھاں خلاف ہے دے اوٹ تپی رہا انہیں اس گلاندہ کوئی ذکری نہیں کیتا پہ رسول اللہ نے اپنی طرف اور زیادہ چیزیں دستیا وہ خلاف کا دیا ہوئی انہوں زائد کاؤ پہ اور زیادہ میں نے رہا ہوں نہیں کرنا مجھے تو میرے کو کتاب پڑھنا ہوں دے کتاب دے حرف سمجھونا اور میرے دماغ چینے شہر ہوں دے یا ہور حوالے میں دینا لوگ پھر کتاب ہوں دے لہی جاندے وہ زائد کئی دا ہوں کہ ہور زیادہ علم دیتا ایس تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرموزا جدا اللہ تو آئی دینا ہے کہ رسول دی اطاعت کرو وہ جہ انہیں گل ہوں دی جڑی قرآنوں نے دیتا ہوں میں رسول دا پھر بچ کالا ہے حساسی وہ تو اللہ کی اطاعت تھا چکا اگر انہوں نے پھر تہتر مثالاں دے چیزیں کہ لوگاں نے کس طرح اس گل ہوں نہ سمجھن پاروں نہیں جی یا قرآن نہ ٹکر ہوں دی اے جڑی ساڑے حسول دے خلاف ہے اے ساڑے امام نی منی تہتر لے کے مثال دی یہ جلی میں کر رہا ہوں چونکہ پچھلے جمعہ پیش آئی وہ دا حوالہ دینا ہے مگر اس لئے کلیاں سمجھونا میرا انہیں گل نہیں میرے نماز دو کٹھنیاں پڑھ لیاں جاتا کہ گرنہ جمعہ جبھو گا وہ رسول کی ہے انہیں ترکہ کھوی نہیں سمجھاؤں قرآن آنڈا جی نماز دے وقت ہے رسول آنڈا جی کٹھنیاں کر لو سرا فطور ہی فطور ہے دین میں بم مارنا چاہوں دے سنت دے دفتر آگل ہونا چاہوں دے رسول تو بڑے دوسری قرآن جاندے مسئلے دی خاطر مسئلہ بھی بازے ہوگا کہ دو نمازوں کیوں پڑھی دیاں مگر پہلا آگا سمجھے تہتر مسئلہ آئے وہاں نے کٹھیاں کی تھی کہ کیونے سنت نے ظلم شروع کی تھا اے شافیانوں نہیں محفق ہوں دی وہاں نہیں مندے اے حنفیانوں نہیں ہوں دی رسول تھٹھا بنے آیا آخر تے جا کے انہا کیا وین حسالہ تناکزن فرا بدہ من آہ دے مران گر اے گر پڑھنے بنا دے پاہے رب بے پھر آئے پر آئے پر آئے پر آئے پر آئے پر آئے پر آئے ترے جاؤ قدی نہیں دول ہوگی گردہ ہی نہیں پر وقت تکے کہنے پر تیسری جلد دے چود میں صفحے سے فرماؤں دے کہ رسول دی باتانج قدی تناکزنی ہو سکتا کہ رسول اللہ کہیں داد کردہ کوشے قدی بھی نہیں کہ یار قرآن آسی یہ رسول نے کی کہتا یا ادھر حضور نے آہ حکم کہتا ہو دے اولتا دعا چیک گل ضرور ہوگی امائن یکونہ حد الحدیث این ناس خلل آخر اولہ سامن کلام رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سرے دی گل آن دا دعا حدیثان تو جڑیاں تنوٹ کراؤں دیا نظر آن دیا نا دو در نبی یا کہیں دا ادھر اونا تو یاد ایک رسول اللہ کلام نہیں ہونا کسے راوی دا چوٹ کسے دلوں پر آئی اگر اور اس کلام رسول اللہ ہوگا پہلے ایک کام ختم ہوگا یا اگر رسول اللہ دیا دو میں حدیثان آنگیاں بلکل پکیاں و کھڑیاں پھیرونا چو ایک جڑی اور ناسخ ہوگی ایک منسخ ہوگی ایک پہلے زمانے دا حکم ہوگا ایک بات حضور نے حکم دیتا اور ایک بلکل حکم دے مطابق اینو کوئی نہیں کہنا برا اراج کراؤں ایک آدمی جاندہ پہلے دن حکیم انوان دا اینو پڑی جاندہ دس چلاک جاندہ یا اے دن قبض ہو جائے ایسا دوائی تو بھیل کرندا کوئی کہو گا بھاکیم صاحب نوان جاکلا کہ نئی اراجی اس طرح ہوں کہ پہلے نوان دنی چاہیی دی ایسا دوائی تو بھیلی کرنی چاہیی اس طرح جدہ امتان دے علاج لیے رسول ہوں دا بھی ایک طبیبی روحانی ہوں دا او جاندہ بینا دا روک جڑا پہلے آ چیزیں ناں کراؤ ایسا دے میں رسول کریم علیہ السلام نے بیکھیا کہ لوگ نمے نمے اسلام چاہے انہوں اگر میں چھٹی دے وہاں کبراں دے بیکھن دی تھی سہیدے کرنگی پھر شر کرنا اور در روک دیں کبراں دی زیارت باندھیں کوئی کبراں نہ بیکھن جائے جیساں بیکھیا ایمان پختا ہو گیا ٹھیک ہے ہونے جانگے تو کچھ نصیحت آسل کرنگے کچھ میت واس سے دعا کرنگے شرک دا ڈرنی دیا اس میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو انہوں کبراں بیکھن تو رکیا سی ہون کبراں دی زیارت کریا کرو ایتنا موت یاد ہون دی آخرت دا چھٹا ہون دا دنیا والوں چاہنا ہٹ دا خود دیا اے ناسخ منصور اے حکم ٹکراؤں دے نہیں علاج ہے کہ پہلا نمے نمے نکلے سی بچا ہے بعد پھرے کبھی ایسا بھی ہوئے وقتی ضرور دیتا ہے رسول اللہ نے حکم دیتا بعد پھر ختم کرتا ایک سال آپ نے بیکھیا کہ مدینہ شریف کچھ لوگ مسافر آئے ہیں بہت مندار پوکشا کال ہے کچھ نہیں آپ نے ناید بے موقع تیران فرماتا کہ کوئی آدمی تین دن تو زیادہ ہی گوشت زیادہ کربانی دا نہیں رکھ سکتا صحیح حدیث آج ہے اور اگلے سال فرمایا اوہ مسافران جی خاطر میں یارے کیا سی ہون بہت کربانی دا سارے راج کے کھان دے ہیں بشک سال پر بھی کوئی رکھ سکتا دے رکھ کے کھال ہے اے نو بے وکوف کو کریں ٹکر ہمدہ ٹکر ہمدہ نہیں مناسب حال ہے جو جو حال ہمدہ جاندہ اور اس تو ہونے بھی حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤ دے کہ ہونے بھی حکم ختم نہیں ہو گیا اگر ایسا وقت آ جائے کہ لوگوں نے گوشت نہیں لگ دا تو ہونے بھی یہ عالم کرنا چاہی دا دو حدیثیں ٹکر ہوں گیا نظر رہا ہوں تو یاد ہونا تو ایک کلام رسولی نہیں ہونا اہم غرط کسے نے کہتا یا ایک ناسخ ہوگا دجا منصور فَإِنْقَانَ الْحَدِيثَانِ مِنْ کلامِ وَلَيْسَ عَدْمَا مَنْسُوْخَنَ فَلَا تَنَاقْضَ وَلَا تَذَادَّ وَنَا کَلْبَتَ اے اوہ جنہ نے سنیا رہے ہیں مجھے تراؤں عمران گالتنیا دینوں پرخواہ اے اوہ جنہ کیا کتاباں جنہ ایک اکشانو کنگا اے اے این اے نہیں اے اے مستدہ مولوی بن گیا اے امام فرماؤدہ اگر دو حدیثیں رسول اللہ دا کلام ہوں گیا اور اوہ جو کوئی منصور نہیں ہوگا تے ناؤتے تناکو زوگان تَذَادو بیلکر اوہ تکر ہوں گیا نہیں ہوں گیا تکراؤو کیا نظر ہوں گا وَإِنَّمَا يَوْتَ مَنْ يَوْتَ هُنَاكَ مِنْ قِبَلِ فَحْمِئِ وَتَحْقِينَ آرَرِ جَال وَكْوَائِدَ الْمَدْبَلَ سُنَّا اٹھے بیڑا ہونا دا دبو کا پھر جڑے اپنی سمجھ تھے اردان اپنی سمجھ نو لے لنگے پھر ساڑی سمجھ چاہو جنہا ٹکر ہوں گی آنزا ساچ مجھ تکراؤ نہیں ہونا انہا دا اپنا دماغ خراب ہویا ہونا یا انہاں نے لوگاں دی رائے کہ فلان امام انہاں دی رائے انہوں حاکم بناتا ہونا اور اپنے مذہب سے قادم جڑے انہوں نے سنت حاکم بناتا تا تکراؤن دی نظر ہم دی ہونا جی چاہو جنہا سمجھ دا جیو منسوخ نہیں اور دونے قرام رسولہ کبھی بھی نہیں تکراؤ سکنی ہونا دو آج بلکل معافقت ہے انہاں دا معنی صحیح ہے مگر او دلی علم چاہی دا یا تسی مذہب اپنا اتے غالب کر رہتا یا اپنی اکل انگو غالب کر رہا پھر تکراؤ ہی نظر ہونا پھر یا کر ازترا و تناکز و الاختلاف پھر تانو ہیں جی نظر ہونا بیار حدیث تا فتوری فتور ہے واللہ المستان اے نچوڑ کر دیا کہ سنت نہ قرآن بے خلاف ہو سکنی ہے نہ وہ آپ اسٹکراؤ سکنی ہے اللہ دا رسول جلا ہوگا دوگنیاں گلانی کر دا مگر انہوں نے سمجھنے دی ضرورت ہے کہ حدیثاں صحیح ہوں نہ سوک کوئی نہ ہوئے پھر انہوں نے سمجھنے واسطے ضرورت ہے انہوں نے بہترمی نسال دی ہے اوہ جڑی پیشلے جمعے ہوئی جتو کئیان اکتہ آئے سلاحات اکانترال مومن کتاب مقوتا قرآن آجی نمازان وقت سر پر ہو حالانکہ اگر نہیں رہے قرآن تھے میں اپنے دوستانوں اور قرآن تو کار گئے پانچ وقت دے لے ہیں جتے جتے دل سیاب اثر ایتھ ہوتا کہ زور میرے سامنے لیو قرآن کی ککھ بھی نہیں قرآن نے آیا کیا وقت ہے نمازان پڑھو وقت کتھ ہے اہ سارے اندھے سامنے گالت ہے کہ قرآن سے اگر وقت ہے کہ زور ایتھوں شروع ہندی میرے سامنے لیو اثر ایتھوں ہندی تو مغرب ایتھو سکتا لیو قرآن مغرب ایتھو لیا کہ ایتھو دا کہ کوش بھی نہیں وقت تے پڑھو بس ہی نا کہتا وقت کیڑے یا قدوان ضرورت بے وقت کیڑے یا عام حراج کیڑے ککھ وضاحت نہیں وہ جڑی گلم میں کہی نا نبی تو سوگان نبی تو بغیر ککھ نہیں پتا لگنا وقت کیڑے یا اور کنی طرح ہندے یا عام لوگان لی وقت کیڑے یا ضرورت والی لی وقت کیڑے یا جڑے بندے بالکل بے باس ہے ایتھو لی وقت کیڑے سارا سنن تو پتا لگنا دعایے خدا دی قرآن کشو نہیں آتا وقت تے نماز پڑھو وقت ہے کیڑے ہن پھر قرآن نے کہتا وقت تے پڑھو یہ بلکل ٹھیک ہے گر مگر وہ وقت کیڑے ہیں قرآن چاہگے کیڑے بالکل کوئی اور اس پارویں ہی ایسے مسلمان آج گروہ جڑے صاف ہندے میں قرآن چتے تنہ نماز آجا دکھ رہے با قیدہ گروہ بلاغ القرآن رسالے لکھ دے وہ قسم دے دے آجا دے آو قرآن چکی یہ سر تے نماز آجا پانچ ہے گیاں دے نماز قرآن چاہگے واقعی ٹھیک ہے قرآن چاہگے سلادہ درو کی سمسل آغازہ کے لیل کہ دن ٹران تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھو دو نماز آجا ایک دن ٹران تو لے کے ایک رات دے دونے راہ دے با قرآن رفع جار ایک فجر جی نماز پڑھو پین نماز پڑھو کہ نہیں پڑھ دے جو تو آجا شہر جاگے جمعہ بے اپنا وکھڑا پڑھ دے براہول کو اے سنت رہینا من نہیں کہ ککھویں نہیں پتا لگنا بے لکل تاد میں تو آجا سامنے اے مضمونہ چونے ہوں کہ رسول دی عظم دل سے پیدا کرو سنت دی قدر پیدا کرو اے مینہ بیاں میرے من جنیوں دیے قرآن دے خلافہ قرآن تیر تو زیادہ ہو جاندہ سی جیتے اتریا اللہ نے اپیجیا ہی تادسی بیدی تشریف کر فرماؤں دے تیرونی نسال ترک سنت سابدت سہیت سریعت المحکمہ فی جمع تقدیم و تاخیر بین صلات اللہ علیہ وزہ کہ بلکل صحیح صاف پکی حضور دی سنت کہ دو دو نمازان ضرورت پویت کٹھیاں کی چیئے جاسے دو میں ترہیں پاہمیں اگیٹنیاں اثر نو زور بلے لے جاؤ تیر پاہمیں زور نو اثر بلے لے جاؤ پاہمیں مغرب نوشہ بلے لے جاؤ پاہمیں تقدیم تاخیر اگو لائو پاہمیں پچھو لے جاؤ اے وقت جو دے تین دسے ہو اس پارو حیگنیاں پانچ ہی ہے اے پانچ رسول اللہ نے آپ دسنیاں گئے انہوں پار کے ایک ایک وقت نو دو دو کیکتے ہوئے اور تب اے آج بھی صحابہ کرام دے بیو سور ڈبن تو پہلہ حضور کر کے پانچ رسول اللہ پر سگی چار پوری ہیں تو ایک نماز ایک شروع کر سگی اتے دو نمازان فرض ہو جاناں کیلئی زور اور اثر اسی اثر ہی کیلئی ہیں فقہ آلیاں ہونا کیا نا وقت مشترکیا اے تو اگر چوہاں رکھتاں گا ہی وقت جا پھر مننے اسی اے تو پھرتے وقت تنگ ہو چکا اگر ایک تو زیادہ دا وقت ہے گا پانے ایک رکھت دو نمازان گھر پہ گیا ہوتے ایک زور پڑے ایک اثر پڑے کیوں کیوں کہ جو میں تین رسے ہیں نا قرآن سے قرآن تین ہی آنڈا اللہ رسول نے میراج جی رہا تھا اللہ نے سمدھایا دیکھ ایک وقت دو دو حصے کر دے اور کٹھنیاں نہیں ہوئی ہندیاں جنہیں چیر کے دو بڑھنیاں مگر دنٹ ہن تو مگر تک ایک سی وہ دو حصے کر دے ایتھو تک حصے زور پڑھ لو عام حالات ایتھو تک حصے زور پڑھ رہا ایتھو تک حصہ اے سنت ہے قرآن نہیں قرآن تک حصہ کچھ نہیں دستا وہ نہیں دستا بھی زور کس ہو دکتے اثر کس ہو تاکھ نہیں ہوتے اندر اے سنت رسول ہے اللہ کے تغمبر علیہ السلام نے جی رہا زور انہوں تثر انہوں دو دو کیتا اے ہو کٹھنیاں ہو سکتے ہیں مگر بیشاں نہیں یہاں نہ رہا سکتا زور اثر کٹھنیاں کر سکتا مغرب رشا کٹھیاں کرتے ہیں مغرب یہ نہیں ہے دن ڈبن تو لیا کہ ادھی رات تک ایک تین واضح ہے یہ دو حصے کرتے ہیں خیرین میری عوض واقعی حلیتہ 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 پڑھنیاں چاہیے میں بہت خوش ہے موری محمد حسین صاحب تھے سرگو جائے بہت بڑا شیعہ مگر کی کریئے چنگے بندے کوئی نہیں جانتا وہ سا کیا شیعہ نے قسم کھا لیئے باتے نہیں پڑھا کرنیا پڑھ دے پانچی ہیں مگر کٹھیاں کریں سمجھ دے اب جو دنیاں جو دنیاں پڑھ لیئے سنیہ نہیں ہونا سنیہ بن جانا نام رہ دو افضل ہے یہ پانچی نمازان پڑھو علیہ دا علیہ دا وقتان تے پڑھو علیہ دا آزانہ کیوں اپنیاں کتابان دے خلاف کر دی سنیہ نے سو کھا رہی کٹھیاں ہو گئی ہیں ساڑی سنیہ جڑی بیڑا ڈوب جانا دو میں نہ رہا کر بے وکوف کٹھے ہوئے اللہ جا رسول نے عام ہر آج پانچ بکت سے مگر فرمایا کارنیاں پہنٹ کر بھی سکتے دو دو کٹھنیاں تو امام نے سمجھو نا داستوار رہا کے تیرہ سبھے تک جانے ساپ سری سنت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دو دن ایک مثال تیسی دوں گا جنہوں کوئی بھی نہیں چھوڑا سکتے نئی بھی حضی صاحب پڑھے حاج کیتا انہوں پتا بہت تھے زور لیاں اس سے بھی دو اثر لیاں پڑھا لیاں کتھے حقم میں انہ صلاتہ کانت اللہ المؤمنہ کتاب موقع وقت کے نواز پڑھو وقت کتھے وقت کے سی بھی ایک گناہ سایاہ ہوگا تصر شروع ہے پڑھے گی نہیں آگی تھی اور مگر اب کرتی لیٹ کہ مزدرفے جائیں گا پہنیتی رات ہو جو گی آجیشہ نہ پڑھنی آیت انسال ساری امت مندینہ بہت جمع ہوئی ہے موقعوطہ کوئی نہیں رہا جڑے سادے دماغاں جو وقت ہے کچھ بھی نہیں کتھیاں کرتی ہیں تو ایک پہلان کراتی کتھی جمع تقریم ایک جمع تاخیر کراتی اور جڑی سنت و ثابت ہے وہ نہیں ہے مثال آمام نے دیتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جے دو سفر کرنا چاہوں دے اے نبیدہ کم کہ دسے کہ وہ لے بیٹھے جی خیریہ دو ایدرہ پانچ پڑھیا کرو کہ جے کوئی وقت ہو جائے بارش ہو رہی ہے کسے سفر سے جا رہے جائے کوئی بیمار جائے یا اور کچھ تندہ کٹھیاں کر لیا کرو حضرت معاذ بن جبرزی نے فرماؤ دے کہ رسول کریم علیہ السلام جنہوں تبوگدہ سفر کیتا ازار تحالہ قبلان تذیغ شمس اخر حتی جنہ مال اثر کریں آکھروں ایدوائیں کوئی ڈل تنگی نہ کریں بلوہ جی نمازہ کیوں لگا رسول دے پچھے چلو تو حد تو زیادہ انہوں نمازی فکر سی کہ جنہوں آپ چل دے سی جے دن تلن تو پہلا چل پہ کرو پھر اثر نہیں زور نہیں پڑھنی زور نہیں لیٹ کر دیں جنہوں کسے جا کے اثر پڑھنی ازار زور پڑھنی اے جمع تاخیہ لیٹ کر دیں وائے زر تحالہ باغ زائق شمس جے بے کھاپ دن گیا ٹال تو ان تو پہلا پھر زور بھی پڑھنی دن آلی اثر پڑھنی شام تک بے لے ہوگا پھر سفر شروع کرتا اہ یہ دنیا ہوڑا بھی حدیثان جتنیاں فرمایا کلو حاضی سنن فی غیات صحیح اے وہ حدیثان جنہیں انتہادر جتنیاں صحیح تصاف بلا مہارز اللہ اور یہ دنیا مقابلے کوئی بھی کسے کونی بھی حضور نے آکھا نہیں کٹھیاں کر دیں گیا کوئی ہی پھر نے کام کی تھی وہ پھر اپنے دستے خلاف کر دا سی فالجواب انالجمیع یعنی کالالجمیع حق فاوا فین من اندللہ اگے چل کے پھر آن دیا لوگوں سب کچھ حق کیا وہ وقت بھی حق کیا فین من اندللہ اے اللہ دی طرف ہوں حضور نے پوچھا ہے وما کانا من اندللہ فین لا اختلف جنہا اللہ دی طرف ہوں انداؤزے چھ اختلاف نہیں ہوں فاللہ دی بکت حاضر مواقیت بینا بقالی وفیلی واللہ دی شرح جمع بقالی وفیلی اور جنہیں سر لی وقت دستے کئی تھوڑا کئی تھوڑا کئی تھوڑا کئی تھوڑا کئی تھوڑا اسے نہیں اپنے کال اور فیل جمع بھی کر کے کٹھیاں کر کے ویخانیاں فرا یو خدو باز سننا ویدرہ کو باز ہوا ایک دینی ایسی کر سکتے کہ نبی دی کسے سننو دنو لیلیت کسے نو نا لیے وراؤ قاتل اللہ جی بینا نبی صلی اللہ بے قول وفیلی نون کہ مسئلہ کی ویا پھر رسول کریم نے اپنے قول وفیل وقت دو طرح دے سمدھاتے اور تنہا لیے اندھا بھی آگیا بے حسب حال ارباب پڑ نوالے اندھی حالت دے مطابق کہ جدہ اندھا وقت ہوئے کر لیا کرو اقاتل سا ور رفاہی ایک کہا خیری میری تندر کوئی بھی گل نہیں وہاں قاتل ادھرے بہت ضرورہ کہتے ہیں ابھی کامکار فسے ہے یا بیماری ہے یا سفر ہے یا بارش ہے ولے کل منہ کامت خسوہ ہر ایک لی جدے جدے حکم ویلیانی جدے قانون اے حضی علی علیہ دا کرن سارا دس کے پھر فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فَالْوَقْتَانِ الْمُشْتَرَقَانِ لَا رَبَابِ الْعَذَارِ هُمَا عَرْبَا لَا رَبَابِ الْرَفَاحِيَ کہ جیدے دو دو نمازان دے وقت کٹھے ہیں ادھر والیان لی ویلے ہاں واسطے چار بننے دے ولے حاضر جہات علاقات سی کتاب اللہ اس تو جیدہ قرآن پڑھو گا انہوں دو ترہنگی آتا نظر آنگی ہیں کتے خمسا و سلاسا کتے تین وقت دسنگے کتے پانچ دسنگے ٹیوی نہ ہوئے اشر آیات میرا القرآن دس دے قریب آتا ہے جنہا کتے تین آ جانے کتے پانچ آ جانے وہاں دے سنتنوں سمجھ یوں نہیں پتا لگتا بہت تین نیا کام کار آنے لیا کہ ضرورت ہوئے وہ کر سکتے پانچ آنے لیا آواز اور ادھر بھی رسول کریم علیہ السلام نے دس دے سارے بارش بھی دستیا بارش بھی نہیں کر دے میں پہن دیا نہیں اشر آگلے تھیراؤں گے اور تسی بڑے دین دے ٹھیکے دار دے اللہ دے رسول دے صحبہ ہوسے بے مگر دے نال پڑھ کے چلے جاندے کروکڑی سنتنوں سنو یعنی رسول کریم دے طریقے در ادھر ہٹنا بیرلکل ہوتا نالے ہو دے چاسانی اور نالے اللہ خوش نالے ہو دے رسول کوئی ارغاوالغلید تیسری جلد علمہ ابن علمہ البانی صاحبی ومن طریقے مالک رواہ البہکی سم رواہ نشان بن ارواہ نعبہ ارواہ و سیدہ بن مسئیب وابا بکر بن عبد الرمان ابن حارس بن اشان بن مغیرہ المخزومی کانو یعجماؤ بین المغرب علی شاف اللیلت المتیرہ ازا جامو بین السلاتین ولا یونکرون ازار اے صحابہ کرام دے بڑے بڑے شاگرد جنا تو ساری دنیا نے علم لیاونا دے حوالے دے کہ امام بہکی تیسری جلد اوہ دے ہی فرماؤں دے کہ حضرت سعید بن مسئیب حضرت ارواہ ابن ارواہ زبیر ساران کہ جسے دن شاہندی سی بارش مغرب علی شاہ کٹھی پڑھ دے سی اور کٹھی برانی سی وان موسیٰ بن اکبان عمر بن عبد الرزیز کانو یعجمہ بین المغرب علی شاہ الاخرہ ذا کانو مت چلو اے مسئلہ واضح ہو جائے کیوں کہ اتھے بارش تے کئی چینچی کر دے نہیں دی عمر بن عبد الرزیز مغرب علی شاہدوں میں کٹھیا کر کے پڑھ دے سی جدوں بارش ہوں دی سی وان سید بن مسئیب وات بن زبیر وابقر بن عبد الرمان ومشیخہ ذالک زمان کانو یسلو انما سارے نال علماء پڑھ دے سی ولا یونکرونہ ذالک کوئی انکار نہیں سی کرنا وائسنا دوما سئی وزار کجدول اللہ ان الجمل المطر کانو ماہودن لدہن اے تو پتا چلا تاکہ صابر طابعین تے مشہور گل سی کہ میل اتھا ہوئے یا گارہ چکر ہوئے کٹھیا کر کے پڑھو راضی ہو کے کہ سبحان اللہ اللہ تیر تے اسی خوش نہ دے تیرے رسول اللہ سے بھی جڑے بہتے سخچہ لگے رہے ہیں خارجی ہیں کیسے یا اکھے ہونا ہندے پھر وائیوہی دو حضیث ابن عباس علم قبل حضیث من غیر خوف ملا مطل اے مسلم شریف جے کہ حضرت ابن عباس علم نہ مدینہ نہ خطرہ نہ سفر نہ بیمار نہ بارش اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے کٹھی پڑی اور شیاندار انہوں رویا بے انہوں دائنی کر لیا ہرواز بنا لیا تو اسی منکر ہو گئے سعید مسلم شریف اے ہوئی باب ادا کہ وطن چھون دیا ہوئی باب الجمع بین السلاتان حضر وطن کی کٹھا کر دیا خطہ بنا ابن عباس یومن بادر اثر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علیہ السلام حضور نے دعا کی تھی کہ میرے چاچے پتروں نے اللہ قرآن سمجھاتے اللہ سمجھاتا ہے آج انہوں نے اسی ترجمان قرآنوں نے اور بڑے بڑے صحابہ اندے سے دین سکھنا جا کے ابن عباس کو تو اثر تو باز انہوں نے تقریر شروع کی تھی حتی غربت شمس و بازت نجوم سورج گیا ڈوبت تارے بھی نکلائے تقریر جا رہی ہے مگر اب نہیں پڑی و جار الناس جکورون السلام السلام اے وقت نور رونالے نماز نماز تو آئی دیا آگے کالا فجار رجل عمی بنی تمیم لا یافتر ولا ینسنی السلام السلام بنو تمیم دیکھ بندہ آیا نائی در مڑے نائی در مڑے سدھا ڈریکٹ آگے نماز نماز فکال ابن عباس تعلیم نبی سننا لا ملک تیری ماں مرے میں نے تو رسول اللہ کی سننا سکھاونا تو بڑا دیندار اٹھکے آگیا میں نے نماز پڑ نماز پڑ سمہ کالا رہت رسول اللہ سر سمجھا میں بین زور والا سر والمگر شاہ میں رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ ہندیا تھی غیر خوف میں والا مطر نہ کوئی ڈرس ہی نہ کوئی بارس کوش ہی نہیں سی زور آپ نے کٹھیاں پڑیا مگر بیشان کٹھیاں پڑیا کال عبداللہ ابن شکیق فہا کفی صدری میں نظر کسے اور آبی میرے دل کوئی کھٹک پیدا ہوئی آخر انسان یہ یار کہ ابن اباس ہمیں بہنائیں بڑھا لیا ہوئے کہ رسول اللہ نے پڑھی ہے پاتہ تو اب حضرت ابو ریرہ رضی کو گیا فسلتو فسدہ کا مقارد ابو ریرہ جا کے پوچھا انہیں کہا بلکل ٹھیک ایدہ ہی نہ می وردہ سی نہ کوئی خطرہ سفر سی آپ نے زور سر کوئی سنت نہیں چار فرز مگر بھی تین رکھتا نال چار ست تو جنہوں اندہ ابن اباس رضی نے پوچھا رسول کریم نے اس طرح چار کوئی بھی گھر نہیں سے کیوں پھٹا حضور نے چایا کہ تنگی یہ چھوئی کوئی نہیں کٹھا بھی کر پڑھ پریشان نہیں سبحان اللہ دین رسول نے تنگی دور کر کہ اسلام کو کر لے زیادہ کام کار کو میند لگا ٹھیک اللہ پڑھ رضی پڑھ لے جیز کی ابن عباس رضی اللہ فرمان کن نجم بین صلی اللہ رسول اللہ صلی حضور دے زمان جیسی دو دو کٹھ پڑھ امام مالک نے نہیں ملیاب بارش رہا انہیں محتاج حضی نے لکھیا پہ پریشان ہوئے خطرہ کوئی سفر نہیں سفر کیوں پڑی حضور نے شاید دو سفر کوئی نہیں اے مسلم شریف تمہیں پڑھ اے امام پر ابن حضر رحم بخاری دی شراف تل باری ادھ جیہ حدیث ابن عباس رضی کر کے پہلا امام مالک رضی لکھیا کہ وہ فرماؤ دے کوئی بارش ہونی آندھے نہیں لیکن رواہ مسلم و سن من طریق حبیق نبی صاحب 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 میں غیر خوف میں غلام مالک کہ امام مالک تات گال ہون دی بارش بھی نہیں کئی بیمار ہون گئے امام نبی بیمار رسول اللہ ہون دے پیشل بیمار نہیں سی کیوں کچھ کی تھی سار اے سار جان جان پڑھ نہیں ناڑی اوپڑی دیں اے جمع سوری ہے کہ ویکھنٹی کٹی ہے ہے اپنے اپنے وقت ہے اور پھر نال فرمان زہب جماعت من اللہ اممہ اللہ حضر حضر حدیث کہ بہت سار اہل سنت محمد حدیث ظاہر دی طرف کہ کوئی بار فریب نہ کرو جمع سنت آئی لیکن بشرط اللہ اتخاطر کا زارک آدھ کہ آدھ اتنا اتنا بنا روز ای کم کرنا ورنہ حدیث پاک نے دست آئی کجی کر جی اگر کٹھیا کر پردہ بلا وجہ بھی تجاہ جی حدیث بڑے بڑے امام آم 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 مکہتے شروع ہوئے کھڑی چھوٹی دیتی جہاں مرضی دونوں کٹھیاں کر لو وقت جاں مثلوں نے ابن مسعود مرفوع نخرج تبرانی و لفظو اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بھی آیا جہاں مہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الزہر والا صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب علی شاہ کہ حضور نے دو دو کٹھنیاں پڑھنیاں فکیلہ لو فی ذالک فکالہ صنات و آزال لی اللہ تحراد امتی جہاں حضور نے اس بارے پوچھیا کہ کیوں کیتا جے فرمائے اس نے کیتا کہ میں تو تنگی دور ہو جائے ایلی کب راتلی گرل نہیں کٹھیاں گی کڑھی پڑھی ہیں جنہاں تو خیامت نہیں ہوں گی وائرازت نفی الحرد یکدہ خیام اللہ علیہ وسلم سوری اے ابن حضر فرماؤں دے کہ جلے آن دے نا ایدنا پڑھو آخر جیزو فرماؤں دے کہ تنگی دور کی چیز ہے تو دے خلاف گال ہے یہ تنگی دور پڑھو آخر ہے لیانا الکس لے لائے خلوانا حل ایدنا جگہا بہتا ہے موقع سے دو جیزا شروع ہو جائے تو مصیبت ہو جائے ایدنا کون ہے مہر وقتاں لے یہ نہیں گل گل لوہے جڑی صاحب صدی حدیث نے ہوں دیا کہ بلا وجہ بھی آدمی ایسا کرے پہ جہد ہے ایتھاں تھلے امام شیخ ابن البازی فرماؤں سے وہاں جوابن عظیمن صدیدن شاہب بہت پٹی کہلے یہ بہتا ہے ہاں دی لوڑ نہیں بہت جماعت جہد ہے اہتوارے سے ہم نے جماعت ایک طور مسائلہ ہے کیونکہ پیش آیا ورنہ اصل مسئلہ ہے سمجھاؤنا ہے کہ سنت کو علاق کر کے اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہو گا نا کہ قرآن چاہو میں بکھا بے دین اور کافروں درائی بھی شک نہیں رہنے اس سے بے دین ٹوٹ جو گا نبی نہیں سی کتاب تھلے سے اللہ نہیں سی کتاب سر سر کا کتاب نہیں نبی آیا نال اور نبی نے دی تشریح روزاد کی تھی ہے انہوں نے لینا پناہ عام حالات دو 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 وقت دستے کہ ایتھوں لیا کہ ایتھوں دا گیا جمع کر کے وقت تا بین انہوں کٹھے آمی کی تا دا سفر جوی کی تا بیماریاں جوی کی تا بارش دے زمانے جوی کی تا کوئی یہ دے اندر ہر جنی اے اللہ دے رسول نے امت تنگی نو دور کی تا اور جڑے لوگ اینا چیزان تے عمل کر دے انہوں نے پتا رکھ دا کہ اللہ نے اپنے دین سے آسانی دا کی دا خیار رکھ ما یرید اللہ بکمل یسر یسر اللہ تنگی نی دینا چاہو دا آسانی دینا چاہو اس تو اللہ تعالی دے دین نو تنگنی کرنا چاہی دا صرف یہ بکھنا چاہی دا وہ شاید ثابت ہوئی اے دی شک نہیں پہ رسول اللہ تو شاید دی صحیح ثابت ہوئی چاہی دی اے نہ ہوئے کہ راویدہ اپنا ہی بنایا انہوں نے مننا اگر حضور تو ثابت کوئی بہنہ نہ بنایا کہ قرآن نہ ٹکراؤں دا قرآن نہ قدی نہیں ٹکراؤں دا جو امام نے فرمو ہے تیرے فہم دی غلطی ہے تیرے دماغ دی خراب بھی ہے یا تو اپنے امام اور عالم دیدے انہوں نے مفتے چڑھایا بے وہ کہیں دے ہو دے اُلٹیا اللہ دا نبی دو گرلہ ایسیاں نہیں کیا سکتا جنہیں اُلٹھون ایک دوسرے دے یا کوئی ثابت نہ ہوگی یا پہلا دی ہوگی یا پچھلے دے وقت دی ہوگی ورنہ اللہ دے رسول دے فرمان دے ایک دوسرے دی تصدیق کر بیلکل ایک دوسرے نم سچیاں کر دے او دے خلاف قدی نہیں ہوں دے اے ہوئے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا طریقہ اور اللہ نے اس بارے سے کہہ دیتا کہ کوئی کسے نمو حاکم نہ مننے کسے ادارت حضور دا فیصلہ نہ لے جائے ایک قرآن مجید دی آیا میں توڑے سامنے پڑی اے نرائے ساڑے مسئلہ آنی دی ہے تس سارے جہان دے معاملات دے اندر ساڑے گڑے دبایا ہے کہ بیان نہ کرنے تھوڑے دن ہوئے میں نے ایک شخص نے دستیا بچہ بڑا قابل دیت سے آئے اسی مجیدی حسنوی اور ڈاکٹر مبشر بھی لا دین اور بے دین اور رونیا کہا ہے میں سنوں لوگ آن دے ساہت نہیں ہیں دیر یہ دیر یہ دورے کوئی نہیں اسی یہ یعنی پہ سلام نہ کہ پہ چلے آنے چلے آنے چلے آنے دیکھو کفر کے میں پھیلایا جا رہا یہ لیڈر ہیں بڑے اور پھٹو صاحب کے نائب تقریران کر رہے ہیں جلسہ آیا شہر کہ نہیں اسی سر بھی آنے بھی نہ چلے آنے چل سکتا یار نماز روز دی حد تک کہہ رہا کو باقی سیکلر ہو جانا چاہی کہ زندگی جلی آزادہ نہ گزارو جو میں مرضی کرو بڑ جا کفر دائے شعبہ اے سورہ نسا جمعہ حد پڑی اور آئی کٹھے ہیں اَلَمْ تَرَى الَّذِينَ يَزُمُونَ اَنَّمْ آمَنُوا بِمَا عُنْدَلَى الْاِقَا وَمَا عُنْدَلَى مِنْ قَبْلِكْ يُرِيدُونَ آئِيَتْ حَاکُمِ الْتَّاغُوتْ وَقَادُوْمِ رُوَانِيَقْ فُرْمِ امام ہووے جج ہووے حکمران ہووے لیڈر ہووے ماں باپ ہووے پیو دادے ہون بینہ دا کول اللہ دے رسول دے خلاف ہے تے لوگوں دا فیصلہ من لان اللہ نے انہوں آکھا ہے پکے کافر اور بے دین ہے اے جو دے اسلام نے تکڑے کرنا چاہون دے نا کہ نماز روزے لی مسئلے پوچھ لیا کرو باقی سالوں کرن دے ہو جا اللہ نے انہوں دا جواب دے نوار کو دے تحاک ملتا غدہ جان اللہ پوچھ کہیں دا تو دا رسول دے تسی ہوراں کو فیصلہ نہیں چلے جاندے فرمایا علام کرا تاجب دیتا ہورا کیا بے کھوکھا ہوں جانا مسلمانان جڑے کہیں دے مون آئے یا کسی اس کتاب میں مننے جڑی ترتے اتری ہے پہلے انہوں یوری دیونا ہی ہے تو حاکم رتا ہو جدہوں کوئی معاملہ ہوں دا نہ قرآن نہیں پوچھ دے نہ تینوں پوچھ دے پھر کوئی آس ادالت چلے جاندہ کوئی آس پارلیمنٹ چلے جاندہ کوئی آس امام نے کیا کہ وہاں لیڈر ہے کیا وقع دو میں روئے ہیں یہ پھر ہوئے حالانکہ اللہ اللہ حکم تیسی بھی مینور میرے رسول اللہ منتبہ سب دینکار کر ہوننی کسی نے مننا بیاو کی آنڈا کیاو کی آنڈا ویورید الشیطان آنی زلال اللہ حمدر آلم بائی اور جڑے کم کردے بے اللہ رسول اللہ فیصلے دے ہم دے ہویاں اجے چوندے ابھی فلان دی مور لگے دے مننا ابو نیفا رہے ہیں اور ابو نیفا جسے دن قیام دے دن سامنے آئے نا اس دن انہوں نے کہا میرے قول نہیں سی پڑے کہ جو قرآن چاہتا ہے سر تے متھے جو رسول نے کیا سر متھے تھے صحبہ دا آجا میں باہر نہیں جانتا کہ جے اتھو نہیں ہے پھر میں بھی اپنی کو سوچ دروں انتے صاف کیا پھر اللہ رسول دے ہوں جا میری گل کوئی نہیں تسی انہوں پتھو نالیا اللہ پاک فرمان دا سارا انہوں حکم ملیا کہ ایدھر ادھر نہیں پچھنا کسی نہ دنیاوی عدالت جانا ہے نہ امامہ دی عدالت جانا ہے ہن سپریم کورٹ تو بات کے لئے عدالت رہ گی یہ جدھر تسی جانا ہے اللہ رسول بول لے اگے پھر کیا ویدہ اقیلہ الامتال ویلہ ماندل اللہ ویلہ رسول جدوں کیا جاندائے ادھر آؤ جڑا اللہ نے اتاریا کہ جڑا رسول آنڈا رہا ہے تل منافقین یسو دونان کا سعودہ اے منافق ہون دی عامت فرمایا تسی منافقینوں بیکھو گے کس کا جانا ادھر نہیں آنگے نا قرآن ولہ آنگے نا حدیث اپنے رسالے چکی پھرنگے اپنے فتاوے چکی پھرنگے سارا دس کے پھر اللہ پاک فرماتا امامہ رسول اللہ علیہ ویلہ اے رسول دیئے سحسیت کو پہچانو ایس دور ختم کرنا چاہوں دے اے ٹیکہ لگا رہا ہے کہ رسول اللہ مادر اوزری ٹھیک ہے یارو دینی پیشوہ مذہب اوزکولا ہے دنیا کہا نوں تسی یہاں سے بینک نایتا چلا ہوتے عدالتہ نہیں اللہ نے کہا امامہ رسول اللہ علیہ ویلہ رسول جدوں نہیں کری آیا وہ کدی اس گلی نہیں آیا بھی لوگ انہوں منتوباد پھر من مرضیاں کرتے پھر اوزیوں صرف ناٹا پرشد ملاد کراشر و مرک کے آزاد رسے کھول گئے توڑے رسول جب بھی ہم نے بیجا اس لئے بیجا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی ہے وہ مطابق بن کے ہوں دا حاکم بن کے ہوں دا کہ جو میں کہتا ہے کرنا پنا ہے جنہیں انہوں رسول منعہ نے اپنی باگرزے حوالے کرنی ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ میں بچو بچو پڑے جا رہا ہے اے فیروس آتی آگیا جلی خطب دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ایک دینی مسئلہ آجائے دنیاویہ سب لیت کہ مسلمان ہونا فَلَا وَرَبِّكَ تیرے رب دی قسم ہے اپنی قسم کھا کے رب نے آقا کہ میں نے اپنے رب ہون دی قسم ہے لا يُؤْمِنُونَ اے نا دا کرمہ کوئی کرمہ نہیں ایک کوئی مومن نہیں کوئی مسلمان نہیں دنیا جی لکھ سڑو مردم شماری جنازے پردے فرد کبنا خدا دے ہاں اے کافر اٹھنگی ایک کوئی مومن نہیں حَتَّى يُحَقِ مُوْقَ فِي مَا سَجَرَا بَيْنَا اونا جرنی مومن ہو سکتے جنہا جردیڑا بھی چگڑا نظار کوئی اختلاف پیدا ہوئے رسول دی ادارہ چلے ہو کہ رسول کی اندھا سُمْ مَلَا جَدُّو فِي آنَسَ سِمْحَرَا جَمْمَا قِذَت اور پھر اگے شرط لاتی دیوی نہیں بھی لیا آئے کہ فیصلہ حضور نے کیتا چپ کر رہے ہیں اندروں کوڑ دے رہے فرمایا پھر بھی مومن کوئی نہیں فیصلے حضور کو لے ہون پھر دو فیصلہ آئے رسول تو کر دیں اپنے دلتوں دے خلاف تنگیلی محسوس نہ کریں ذرا بھی نہ ہوئے یہ یا رسول نے کی کرتا اگرے بھی آئے مومن کوئی نہیں وَيُسَلِّمُو تَسْلِيمَ سرچ کون دے میں سرچ کون دا حق اے رسول اللہ مندد کا دا ایدن پرو محمد الرسول اللہ اے صرف ایک بول نہیں جا دو دا بھی جنا جنت وڑی نہیں جنتی کنجی اٹھا دیا بے جننے منعوں نے آکھا نہ ہون میری مرضی ہے نہ کسے ہور دی مرضی ہے اے رسول تو اس ورد ہو چکی اب آپ انہوں اپنی نکیل پھڑاتی ہے جدر انہوں لے جنے لگا جا رسول بولے پھر جو بولے اسے کیا ہے نہیں بولتا اللہ تعالیٰ حکم ہے چونی کر اللہ تعالیٰ نے اس بارے جن نا کلیر کا ٹاکیا اے صورت ان نور ختم ہوندی قرآنی پر ہے رسول دی عظمت رشان دسلی کتاب جنینا ہے بلکر کسے کام نہیں ہونی دی رسول دی رسول دی رانو لاتات اے تے اللہ پاک فرمانداد فَلْ يَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفَوْنَا نَمْرِهِا سِيبَاً فِتْنَةً اوْ يُسِيبَاً مَعْذَابًا لی اے صورت نور ختم ہوندی کہ ڈرزارو روح جوڑے اللہ دی رسول دی مخالفت کر دی انہوں نے ڈرنا چاہیے کہ یا انہوں نے کوئی عذاب آجانا دردناک یا کسے فتنے مقتلعات دو حضرت اللہ دی سزاہ مل دا نہیں یا دردناک عذاب یا کوئی فتنہ سب مفسد نہیں لکھتے جو حضرت امام جعفر صادق احمد صلی اللہ نے پوچھا فتنہ کیا فرمایا ظالم حاکمانداد صلی اللہ اے آگے آپ فتنہ پورا حرم اسلام ڈھکڑے آیا ظالم بیٹھے ارچونی کرنے فرمایا جو رسول دی مخالفت کرو گے نا یا دنیا جی کسے مصیبت چراب پا جنا ظالم حاکم ہوتے بٹھا جنے کہ یا عذاب علیم دینا دوزخ دا عذاب آؤ اس در رسول دی مخالفت کھیلے کوئی کہ اللہ اللہ رماندہ ریپریزنٹر اپنی انسان بور رہے اللہ آجے بور رہے گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ آباد گرچہ دھولکوم ہے عبداللہ آباد رومی فرما جائے نکل دی آواز اللہ دے بندے دی زبان چھو اللہ رہی ہوں داؤ مگر بول اللہ ریا ہوں اللہ بول ریا ہوں دی مجھال ہی نہیں اپنی طرف وہ حلال و حرام کرے جنے وہ جی مخالفت کی اللہ آباد دار جاؤ پھر یا فچریج مبتلا کر دوں گا دنیا تھی پختوں کے یا عذاب عظیم آؤ اور سورہ حضاب اللہ پاک نے فرمایا نچوڑ دی بات وما کانا لے مومنیں ولا مومنات اذا قد اللہ رسول امرن این یکون اللہم الخیارات من عمرن کہ کسے مومن مردنوں کسے مومن عورتنوں حق نہیں مرد ہوئے پاک انہوں نے گنجیشی نہیں کہ جنہوں اللہ رسول نے کسے بات دا فیصلہ کرتا این یکون اللہم الخیارات من عمرن ایکن ہوا اسی اس بارے سوچانگ فرمایا جنہیں سوچنا نا اللہ رسول فیصلہ کر چکے تو انہوں نے خیران میں ہم رہے اسی اپنی گلدہ سوچانگے ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ رسول جی نافرمانی کرو گا بہت دور گمراہ ہو کے نکل جو گا اور دو دے نتائی دنیا جی بڑے آخرت جی سزا اندرین جو ہاں مسلمانوں نے جو دنیا جمل رہی ہوئی اکھاں کھولنی کافی ہے کہ کتنا مغرب تو مشرق تک دنیا زریل ہے رسوار سارے جاندی ہم آفتائنہ دے ٹھٹنڈینیا اس پاروں پہ اللہ رسول اللہ چھڑ چکے اخوان دے مسلم اللہ رسول تاشی آر مصطفیٰ دست رفت کامرہ رمض بکات دست رفت ایک بار ہوں دا جد ہوں تو تو اڈے حتان جو رسول اللہ دا جڑا طریقہ سے چھٹ گیا کامرہ رمض بکات دست رفت تو اڈے زندہ رہان دا ہوں کوئی سامان نہیں لیا تو اسی جینا ہی ہو دے سارے تھی مر چکے ہوں تڑے پھرو کھان دے پھرو ایک مردہ لاشاں جدا جی کرو جتے مردی تاہنے چھٹر مرے فرستین جو مارن یہودی کشمیر جو ہندو مارن کسے اور مرد جو ہوئے تو اڈائے ہوئی ہارو کامرہ رمض بکات دست رفت کام بچنی اٹھا دے جنہوں من دے جو دے سچ مچ بند دو اللہ دے رسول دے بند دو دے رسول دے اخواہ کے غلط کام کرو گے دنیا جی مصیبتہ ہونگیاں اور آخر چیز ساموہ ہونگیاں اس تو نجادہ طریقہ ہے کسے دی پرواہ نہ کرو یہ سب تاغوت ہیں ایر بیٹ کو گال نہیں نہ آئے بوتیا تاغوت حد تو بڑھ جنا تغیانی جاندے جی دریاج تغیانی آگی تغل ماہ جو دریاجہ پانی اپنی حد تو بار نکل جاندہ اس میں دریاجہ میں تغیانی آگی کوئی آواز اچھی ہوگی زور دی انہی کرک ہوئی کہ وہ قوم تباہ ہوگی بتاغیہ جو اپنی حد سے نکل گئی بہت دی اس تو تاغوت وہ سارے جاجہ وہ سارے حاکم ہیں وہ مورویہ پیر ہیں جنہیں اپنی حد تو بڑھ گئے تسی ہی اونٹی سی تھلے ہو کر رہنا تسی رسول اللہ جی بجائے آپ ہی اپنی مند مرضیہ کر لیں یہ تاغوت اخواہ ہوں گئی اور یہ سارے ہم سے بارے چلانے آکھا جو تاغوت بھی گل منگے اللہ بے رسول اللہ فیصل پچھے چھڑ گے سزا پاؤں گئی اور مدینہ شریف جنہ علی آیا تھی نا کہ مومن نہیں انہیں جنڈا جاگدہ تاغوت تھی جنہوں من رہے کعب ابن اشرف یہودی سردار دو میں متوازی نظام تیار رہے یہ رسول اللہ دی عدالت چیلی سی یہودیان دی دارت چیلی سی یہ ختم نہیں سی کئی کلمہ کو مسلمان اخواہ کے بیکھنا یار کعب اشرف جڑا ریشودوی لائنڈا اثروی منلینڈا اتھے فیصلے لائے جانے حضور نوچھڑ جانا ہاں اگر ہمیں آگیا ایک پاسے کلمہ پڑھ دے پھر دے دجھے پاسے فیصلے تاغوت کر رہا چندہیں بہت نہیں سی ساتھ مجھ کا ابن اشرف یہودی سردار سے اور جب انہوں نے پھر لینا پوچھا قرآن پاک چیہوں دا کہنے لگے نہیں یسی چاہوں نے سارے انہوں دوستی رکھی جائے ان احسان و توفیق سارے انہوں بنا کے رکھنی چاہیتی پتہ ہی کیڑا عقا وقت آجا سارے انہوں بنا کے رکھنے لاندہ حشر ہے تسیہ بیکھ رہ جائے کوئی کہنے دی کہنے نہیں جڑے اللہ رسول اللہ بلون دی سارے انہوں پجھنگے نہ اور نہ گھر کے نہ گھاٹ کے کسے تاندے بھی نہیں ہوں اتنے ہی ظلیل و رسواہ ہوں گے عزت دی کہلے انہا لعزت اللہ عزت ساری اللہ جاتے چوندے جنہا اللہ جے بن جاؤ دنیا چیزت اور آخر چیز تو مسئلہ صرف جمع بین صلح تیندہ اسی کی نماز کٹھی ہوئی اصل بات جڑی ہوئے ہے کہ قرآن دے نار رسول دے تعلق انہوں نے سمجھے لیا جاتا ہے کہ قرآن کیا رسول دے نار کیا رسول دی بات قرآن دے خلاف نہیں ہونی یا دے ناری مردی ہونی ہے یا دی تشریح ہونی ہے یا اس تو زیاد کچھ حضور نے علم دیتا سونا ہے آپ نے دفتران دے دفتر دے سینے نہ لاؤن دے قابل ہے کہ بہانے بنا کر ان کل پیچھے سکھنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العرمین وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خیرِ خَلْقِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ لَا رِحِ وَاسْحَابِ اَدْمَنِ ہاں کوئی گا لیں اللہ تعالیٰ میرے بات بیرکوٹی اہلہ ہونا بڑھ سابی تجیب برکوٹی اللہ دے 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 کچھے اہل مسائل وڑی دے جڑے نا مسائل وڑی دے جڑے رکھ لو اگلی وڑی دے 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 انہا انشاءاللہ الحمدللہ وَسَلَّامُنَ الْعَبَادِهِ الَّذِينَ السَّفَا اے سب تو پہلا تعلان ہے میرے دوست عبد الرمان صاحب چانگ تو آئے میں سارے ہمارے شکر گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے میری دعا بے اللہ تعالی اس میند نے قبول ہوں گا ہے پچھے بچیاں نے ایران کیتا جو میری توقع تو بھی زیادہ پیسے کٹھے حتیٰ کہ ایک شخص برطانیہ جو میری ملاقات لیا ہے وہ بھی چھے ہزار رپیہ ہو یعنی ایک لاکھ اور تی ہزار رپیہ کٹھا ہویا جیڑا تقسیم ہو چکا الحمدللہ اللہ اناثر کسے نے بھی ہزار دیتا کئی انہیں چوبی ہزار دیتا کئی انہیں تھوڑا دیتا باہر اللہ تعالی اس حد کی انہوں قبول فرمائے اوہ تو آدھا جذبہ اللہ دیان قابل قدر ہے جو تسی آواز سنی کہ کسے مسلمان دی بچی سلایا کیا کہ انہوں کروں اٹھایا جائے تسی کھلے دل نہ تعاون کیتا انہوں بھی یہ دوست بہت دیر تو مرناڑے اندھائے عواضہ سیٹ میں آگیا کہ آڑی کو بات دے جو میں آج ہی آگا ہے نیک ہے علم وڑے بندے ہیں تو بچی دی شادیدہ معاملہ اوہ تو تسی ویخ دے تھوڑے تو تھوڑا خرچ گیا جڑا ہو انہوں کیا جائے تسی سمجھو کہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے تو بھی پنجی ہزار دیتا میرا خیال ہے بہت معمولی رکھ میں آج ہی منو امید اور توقع بے انشاءاللہ تسی یہ محل کرو کہ اے راضی ہو کہ تنجان اور اس بات نو تسی اپنے ذہن ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ رضی رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جب کوئی کسے مومن نو خوش کردہ تو مینو خوش کردہ اور مینو جڑا خوش کردہ ہر مومن رسول اللہ دی اولاد ہے روحانی اس طور پر بچی کسے دن یہ نبی پاک دی اپنی بچی ہے حضور دی امت دی بچی ہیں آپ دی بچی ہیں اللہ حضر دے تو زیادہ تو زیادہ تعامن کرو جو کٹھا ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے نہیں تھے پنجی ہزار دی رقم آج پوری کردے ان سے اگے ایک لاکھ تی ہزار بڑی رقم ہیں اللہ دی میرے بانی نے وہ ساری کٹھی ہوئی سے اور لوگوں تک پہنچ گئی اللہ انہوں نے اپنے کرانچ بچی ہیں انہوں خیریت دنا رکھے اور طورہ صدقہ قبول فرمائے فتاو آن لائن کی سیڈیز بائر سٹال پر موجود ہیں ساتھی ضرور حاصل کریں فری سیڈی پچیس روپے احمدنی صاحب کو دوسری لے سکتے ہیں پہریکہ سلامی کا اجمع پرسوں بروز اطوار مورخہ ٹیس وقت نو بجے صبح شروع ہوگا احباب شرکت فنائے درس قرآن اور درس حدیث سے اپنے قلوب کو منور فنائے انشاءاللہ بہت زیادہ فیضہ ہوگا اطوار علیہ دن نو بجے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی اللہ تعالی مدنی صاحب رسالہ علیہ سب دی ضرورتہ کی میں دا اعلان کئی وری کر چکا کیونکہ جراب بانتے مسہ بھی لوگانے روڑا پایا بے نہیں آیا نہیں علمہ جمال الدین قاسمی دا رسالہ تھی حاشیے بھی لکھے علمہ البانی صاحب نے اردو ترجمہ ہو گیا اے ہر شخص اپنے کوڑا المسہ جوڑا بہر رکھے کیونکہ سردین زمانے چاہ اللہ تعالی رحمت چاہ مہربانی ہیں بے مسہ کرنا ہوں دا تو حوالے دینے ہوں دیں اس رسالے نو ضرور حاصل کر لیں اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ولمات ان اللہ یامر بالعدل والحسان وعیتاء ذلقربہ وینان الفحشاء والمنکر والبغی یائزو کم لاللہ کم تذکرون ایکی یار مونین بے 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 بے